السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین کرام حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب مدزلہو فرماتے ہیں کل قیامت کے دن آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ مسجد میں ماربل ایسی بہترین قالین اور عمدہ جھاڑ فانوس وغیرہ لگائے تھے یا نہیں لیکن اگر امام صاحب کی اتنی کم تنخواہ دی جس سے روز مرہ کی عام ضروریات زندگی بھی پوری نہ ہو سکیں تو یہ ان کی حق تلفی ہے جس کا حساب یقیناً اللہ کے یہاں دینا پڑے گا مسجد اور مدرسے کی آمدنی کے سب سے زیادہ مستحق امام، مؤذن اور اساتذہ ہیں یہ جتنے اچھے اور خوشحال رہیں گے مسجد اور مدرسوں کا نظام اتنا ہی اچھا چلے گا صرف امام کی تنخواہ دے کر امام پر ادان کی بھی ذمہ دالی ڈالنا اور جھاڑو وغیرہ دینے کے کام پر معمور کرنا یہ ان کی توہین ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حاملین قرآن قرآن کا علم رکھنے والے کی تعظیم کرو بے شک جس نے ان کی عزت کی اس نے میری عزت کی تنخواہ اچھی دینا بھی ان کی عزت کرنے میں داخل ہے اور حدیث میں ہے کہ حاملین قرآن اسلام کا جھنڈا اٹھانے والے اور اس کو بڑھاوہ دینے والے ہیں جس نے ان کی تعظیم کی اس نے اللہ کی تعظیم کی اور جس نے ان کی توہین کی اس پر اللہ کی لانت ہے تنخواہ کم ہونے اور ضروریات زندگی زیادہ ہونے کی وجہ سے امام کسی مالدار صاحب خیر سے سوال کرنے کی جرعت کر بیٹھتے ہیں اور بعض دفعہ سوال پورا نہ ہونے کی صورت میں سخت ذلت اٹھانی پڑتی ہے ایسے حالات میں تنخواہ نہ بڑھا کر انہیں پریشانی میں ڈالنا بھی ایک طرح کی توہین ہی ہے لہذا امام کی تنخواہیں ان کے گھر کے خرچے کے مطابق معازنہ کر کے مہنگائی کے ساتھ ساتھ بڑھاتے رہنا چاہیے سال پورا ہونے کا انتظار یا تنخواہ بڑھانے کے معاملے میں تنگ دلی سے کام لینا یا دیگر نامناسب شرط اور قید لگانا یہ بلکل بھی صحیح نہیں ہے